سعید رزوی صاحب نے بھی اس رائے علمکیر کے لئے بڑا عزاز بخشا ہے اور اسی عزاز کے برقص ہے سعید حسین رزوی صاحب کو طریقہ لبیک پاکستان کو یہ فتح نصیب ہوئی ہے خاریاں سے جیسے چار بجے یہاں پر کافلہ آکا رکھا تھا ہم نے ڈیڑھ سو دے کا انتظام تقریباً دو گھنٹے کے اندر اندر کر کے ناظرین میں ہوں آپ کا حوث میں اخر مراب دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ٹی وی ناظرین سرائے علمکیر اس وقت موجود ہوں یہ وہی روڈ ہے جو آج سے تین دن پہلے یہاں پہ اپنے مطالبات کے لئے طریقے لبیک پاکستان کا لانگ مارچ سعید حسین رزوی صاحب کی قیادت میں موجود تھا ملاخیر مطالبات مان لیا کہ اب یہ روڈ کھل چکا ہے میرا کیمرو مین دونوں طرف دکھائیں تو بڑی تیزی سے ٹریفک اپنی منزل کی طرف رمہ دمائے ہیں جیلم بل بھی کھول دیا گیا ہے مطالبات بھی مان لیا گئے ہیں کارکنوان بھی گھروں کو لوڑ چکے ہیں قیادت بھی اور اپنی منزل کی طرف غامزر ہیں لیکن سب سے بڑی بات آپ کو بتاتے چلیں جو یہاں کے میزمان تھے جنہوں نے تین دن میزمانی کی ساتھ حسین رزوی کی کی کارکنو کی کی طریقہ لبیک پاکستان کے سینئر کی عادت کے ساتھ وہ لمح ملمح اپڈیٹ رہے ہیں مناظر حسین خمبی صاحب موجود ہیں طریقہ لبیک پاکستان کے نامزد ایم پی اے بھی ہیں اور ایڈوکیٹ ہائی کورڈ بھی ہے معاملات کو بڑے گہری نظر سے دیکھ رہے تھے لیکن مطالبات مان لے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آج کا دن سرائے عالمگیر کے لیے نہیں کھاریاں کے لیے بھی بڑا دن ہے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا مطالبات ماننے کے بعد کھاریاں کی عوام امال ایکشن میں ان کو سپورٹ کرے گی اور ان کو ووٹ دے گی اسلام علیکم وآلیکم اسلام سر کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے بہت مطمئنہ خوش ہیں آچھا روڈ کھل چکے ہیں روڈ بلکل کھل چکے ہیں ٹریفک روان دوائے ہیں کسی قسم کی کوئی مشکلات کا تاجروں کو دکانداروں کو سامنا کرنا کی بڑا ہو تاجروں کو اور جو شہری عزرات ہیں اس علاقے کے سرائے عالمگیر کے جتنے بھی افراد ہیں رائشی ہیں وہ بہت خوش ہیں انہوں نے بھی مارچ میں بڑا تامن کیا ہے سب نے تامن کیا ہے اور جو مارچ تھا ان کے کارکنوں نے بھی سعید روڈ صاحب نے بھی اس سرائے عالمگیر کے لیے بڑا عزاز بخشا ہے اور اسی عزاز کے برقس ہے سعید حسین رزوی صاحب کو طریقے لبیک پاکستان کو یہ فتح نصیب ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو مطالبات حکومت کے سامنے نے رکھے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے اتفاق کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مطالبات مان لیے گئے ہیں یہ مانے جا رہے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہمارے پاکستان طریقے لبیک پاکستان سعید حسین رزوی صاحب نے اس پر اتفاق کر لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سربراہ نے جن نقاط پر اتفاق کر لیا ہے ہم بھی اس پر خوش ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت اچھے طریقہ کار کے ساتھ یہ تمام عاملات اور تمام جتنے بھی ہمارے مطالبات تھے وہ ایسن طریقے کے ساتھ جو ہے نا منظور ہو چکے ہیں آپ کھاریاں میں میزوان بھی تھے سرائے عالمگیر میں آپ نے طریقہ لبیک پاکستان کی قیادت ہو کارکنان ہو میزوانی بھی کی تین دن بڑے اہم ہوتے ہیں بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا لنگر کا انتظام ہو سونے کا انتظام ہو کارکنوں کو خیال کرنا ہو کوئی میڈیکل سے ریلیٹیڈ کوئی فسیلٹیز پروائیڈ کرنی ہو بتائیے گا کس طرح یہ انتظامات آپ نے مینیج کیے ہم نے ہم انہی روڈوں پر چوبیس گھنٹے رہے ہیں اور کھاریاں سے جیسے چار بجے یہاں پر کافلہ آ کر رکا تھا ہم نے ڈیڑھ سو دے کا انتظام تقریباً دو گھنٹے کے اندر اندر کر کے اور تمام کارکنان کو ہم نے کھانا جو ہے نا وہ مخیہ کا دیا تھا ہم نے صبح کا ناشتہ دیا ہے دن کا کھانا دیا ہے پھر رات کا کھانا دیا ہے پھر صبح کا ناشتہ دیا ہے ہم نے تین دن تک مذبانی کیا ہے اور یہ تحصیل سرائع علمگیر کے لیے آزاز ہے کہ یہاں پر سادرزیوی صاحب ایک ماں بھی رہتے تو ہم ان کے لیے اپنی جانے بھی قربان کرتے ہیں سرائع علمگیر کی عوام کے لیے کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ سرائع علمگیر کی عوام خاریاں کی عوام آپ کو ووڈ دیں سپورٹ کریں ان کی مشکلات ہیں کوئی حل نہیں کر سکا آپ حل کر دیں گے جب آپ ایم پی اے بنیں گے وعدہ کریں جو آپ نے میز بانی کی ہے اسی طرح عوام کی میز بانی بھی کریں گے عوام کی مشکلات بھی حل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سرائع علمگیر کی عوام اور خاریاں حلقے کی عوام انہیں پتہ چال گیا ہے کہ اس پاکستان میں اگر کوئی دلیر بہادر جرت والا اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب ہے ان کے علاوہ سعید حسین رزوی صاحب کے علاوہ اس پاکستان کی کوئی بھی تقدیر نہیں بدل سکتا اور یہ بارہ نکاتی مطالبات جو منظور ہوئے ہیں یہ مطالبات اس بات کی امازی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں حکمرانی پاکستان طریقے لبیک کی ہوگی اور اس سرائی علمگیر اور خاریاں کے لیے عزاز اور آلی شان کی بات ہے کہ سعید حسین رزوی صاحب اس سرائی علمگیر میں تین دن تک انہوں نے قیام کیا ہے اور انشاءاللہ یہ خلقہ سرائی علمگیر بھی پورے پاکستان میں نمائی نظر آئے گا بسم دیر روی جی الحمدللہ بڑا اچھا ہوا ہے گورنمنٹ نے بھی اس میں پورا تعاون کیا ہے اور ہمارے قائدین کو مطمئن کر کے انہوں نے بیجا ہے اور مناظر ایڈوکیٹ صاحب ان کی میز بانی کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں ہم شیخ پورا سے ہیں لیکن ہم دل سے انہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی میز بانی کا سب دیا ہے ہمیں سر جی تین دن پہلے حالات کچھ تھے کیا سے کیا ہونے جا رہا تھا معاملات گڑھ بڑھ ہوتے نظر آ رہے تھے ذرا وہ سین بھی ہماری عوام کو بتائیں کہ کتنی مشکلات فیس کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں کہ یہ لانگ مارچ ستائیس دنوں کے بعد اقتطام بزیر ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سارا کچھ تھا نا یہ بابا جی کی دواؤں کا صلح ہے بابا جی سے یہ سارے پیار کرنے والے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے اپنا مال تاند مان بچے لے کر آئے ہیں ہم سارے میں نے اپنے بیٹے کو بھی ساز لائیا اور جتنے بھی جتنوں کو دعوت دی وہ بھی ساز لائیا اور بہت شکر گزار ہیں ہم کے ہم کریچی سے آئے مہمانوں کے ساتھ ہم نے بہت اچھا سلوک کیا ان کی حدمت کی ان کو پانی تک بھی نہ پریشانی آنے دی ہم بہت ان کا مشکور ہیں انہوں نے ہمارے سرائے علمگیر میں دو تین دن قیام کیا ہم ان کو سرور پیش کرتے ہیں اور بابا جی کی محبت میں میں آخری ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں حیدلان دے وچ تیرا قیام حادم تیری عظمت نو لکھا سلام حادم تیری عظمت نو لکھا سلام حادم اس کے مصطفہ دے وچ سی اور چور چور خادم تیرے ایک ایک لفظ دے وچ سی بڑا سرور خادم اجے دے اپنے پیرانتو سی کیے تیرا مقام حادم تیری عظمت نو لکھا سلام حادم تو ناظرین سرائے علمگیر کا وہ روڈ دونوں طرف سے کھول چکا ہے سرکنوں کا بھی شکریہ جو اس مارچ میں آئے پورے ملک سے آئے پورے دنیا سے لوگ آئے اور انہوں نے اپنی محبت یہاں پر سباٹی اور محبتیں لیتے ہوئے سرائے علمگیر سے یہاں سے رخصت ہوئے ویڈیو کیسے لگے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اپنے عصمی اقرم کو اجاز دیجئے گا اللہ نکمان پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات پاک پوچھ بہندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا بات کیا بات